آزم سباتی صاحب آپ کے لیے بہت قیمتی مشورہ دے رہا ہوں یہ جو آپ کا جسٹر سسٹم ہے اس لیے آپ کو انصاف نہیں دینا آپ کرین لے جائیں ڈی چوک میں اپنے پورے کپڑے اتار دیں اپنے پورے کچھے لفارے اتار دیں لینے اتار دیں اور ڈی چوک میں کھڑے ہو جائیں کرین لے جائیں اور کرین پہ تھندہ لگا کر آپ نے یہ جو پھاسی والا وڈی چوک پہ لٹک جائیں اور اس نظام کو اس انصاف کو اور وہ لوگ جو آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے لیے کھلا چیلنج ہے بڑے کیمرے لے کے ہیں بڑی سکرین پہ لگا کے بچوں کو دکھائیں پورے قوم کے بیڈیو کو دکھائیں کہ یہ ہمارا سسٹم یہ ہماری انویسٹیگیشن اور یہ ہم کچھ کر رہے ہیں آپ بہت بہادر انسان ہیں جو آپ کے ساتھ گزر رہی ہے آپ ڈی چوک جائیں اپنے پورے کپڑے اتاریں اپنے لفارے اتاریں اپنے لیرے اتاریں اور ڈی چوک میں کرین کیوں پر الیف ننگا ہو کے اس نظام کے موہ پہ تماشا مار دو میں تو یہی سمجھتا ہوں آپ اب آپ کے لیے وہ انہوں نے جینے کا حق چھین لیا ہے اور وہ جو بڑے کیمرے کی فیکٹری یونیٹ جو پروڈیوسر ہے اس ٹوٹا فیکٹری یونیٹ یہ رنڈوی اس کے کوئیوں کے بڑے بڑے کیمرے لگائے اور آپ کو بڑا زوم کر کے دکھائے کہ یہ ہے ہمارا جسٹس سسٹم چیف جسٹس صاحب میں گزشتہ دن اس کیپی ہاؤس میں گیا اور کیپی ہاؤس میں ان کی بریس کانفرنس تھی میں آزم سواتی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں بہت مضبوط اصاب کا وہ مالک ہے وہ تھوڑا سمجھ لیٹ ہوا جب سواتی صاحب باہر ہے تو میں نے ان کو جپ ہی ڈالی تو وہ ان کی چیخ نکلیا چاہنا ہے اور کہتے ہیں گوھر سیال صاحب مجھے چھوڑے میں نے کہا کیا ہوا سواتی صاحب کہتے ہیں میرے جسم کیوں پر زخم ہے میں نے پھر ہاتھ ملایا تو میں نے ہاتھ جب ملایا تو پھر وہ ان کی چیخ نکلی میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو تو کہتے ہیں میرے یہ دیکھو ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہیں انہوں نے میرے پر تشدد کیا ہے آزم سواتی صاحب آپ جائیں ڈی چوٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور ساتھ ایک کرین لے جائیں پورے الف کپڑے اتار کر پھندہ لے لے اور کہیں کہ لے ہو آپ بڑے بڑے کیمرے لے اور زوم کرو مجھے اور لے جو ویڈیو بنا بنا کر توٹا فیکٹری یونٹ کو دو دو اس کو تو شوق ہے ایک اور بھی خبر آپ کو ساتھ بتاتا چلو کہ مبینہ طور پر زرائے کے مجھے یہ خبر بتائی ہوئی ہے کہ اس ٹائم ستر سے زیادہ ایم پی ایز ہے جن کے پاس نازیبہ ویڈیو ہیں اور وہ اس ٹوٹا فیکٹری یونٹ کے پاس ہیں اور وہ ٹوٹا فیکٹری یونٹ نے ستر سے زیادہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہے جن کو یہ بلیک میل کیا ہوا ہے کیا ملکی سیاست میں اب ویڈیوز کے اوپر یہ بلیک میل کر کے چلائیں گے کل سے اس کی فیملی چیک چیک کے کہہ رہی ہے کہ ڈیڈی یہ آپ کی ویڈیو آئی ہے ڈیڈی یہ آپ کی ہے کیا اس بیٹی کو پر گزری ہوگی جب اس میں باپ کی ویڈیو دیکھی ہوگی چاہے وہ فیک بھی ہو لیکن یہ کریکٹر ابھی تک نہیں پکڑے جا رہے دو ہفتے سے میں اس بندے کو رولتا ہوا دیکھتا ہوں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں لاس پریس کنفرنس میں جب میں نے اس کو کور کیا سپریم کورٹ کے باہر اتنے بڑے بڑے آنسو گر رہے تھے اس کے میں خود روتا رہا میں آگے اور ضمیر کو جنجوڑتا رہا کہ یار ہم یہ کچھ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اندر یہ کچھ ہم فیڈ کر رہے ہیں ٹی وی چینل سکیوں پر یہ ہی ہم بتائیں گے کہ بیٹیوں کے پاس یہ ویڈیو بھیجی جاتی ہے آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہوگی آپ تو ایسی چیزیں انجوائے کرتے ہیں اس ٹوٹا فیکٹری یونٹ کی رنڈوی آپ کے جو گندے پروڈیوسر ہیں جن لوگوں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے ان کی اوپر اس نظام اور ریاست کی طرف سے آپ اپنے ایمیج دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں آپ ایک اس بزرگ انسان کے اوپر جس کی عمر بھی نہیں ہے اس وقت اور وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھا رہے ہیں پریس کنفرنسز میں ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا ہے پھرتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انصاف مجھے دیا جائے کیا وجہ ہے اس کی اوپر کس وجہ سے کیا جا رہا ہے جی لےو کچھ چار شیٹ ڈالو اس کو ڈالو کرپشن کیس میں ڈالو کو نکلتی ہے نکلی تو آپ سے ابھی چھ مہینے میں چھانڈ بین کر 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 کے دو تلواریں اور دو کھڑیاں نکلی ہیں آپ سے اور ان کا حساب مانگ رہے ہو اور جو تم نے محلات بنائے ہوئے ہیں ان کا حساب کس نے باپ نے دینا آپ کی اور لے گی یہ قوم ابھی حساب مارو پوری قوم آپ کے لئے حاضر ہے مارو سینے پہ گولیاں مارو شہادت کو رتبہ دیو شہادتیں سب کو اس غلیظ نظام کی وجہ سے اب کوئی باہر کی دنیا آپ سے ملنا گوارہ نہیں پسند کرے گی پارلیمنٹ سے لے کر بڑے بڑے جو ہمارے اس ٹیم انصاف کے دروازے ان کے اوپر خوفیے کیمرے لگے ہوئے میں مہینہ طور پر کہہ رہا ہوں اور یہ بات پی ٹی آئی کے فاج چودری صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر آپ فل فلیجل کیمرے لگ چکے ہیں ایک خبر میں نے آپ کو دی کہ ستر کے قریب ایم پی از مسلم لیگ نون کے جو بیچارے زد چو چکے ہیں مر چکے ہیں اپنی حس کھو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کریں کیا آپ ہماری ویڈیوز بنائی گئی ہیں ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ٹوٹا فیکٹری یونٹ کی رنڈوی یہ کام آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہی آپ کے آپ کے پریس کنفرنسز پڑی ہیں ہم فلاں موقع پہ فلاں ویڈیو ریلیز کریں گے ہم فلاں موقع پہ فلاں ویڈیو ریلیز کریں گے میں کچھ ٹوٹے ابھی باقی ہیں وہ میاں صاحب اجازت دیں گے تو میں کروں گا یار شرم نہیں آتی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے وہ ٹوٹا ریلیز کروائے گی میری تو عزت نہیں گوارا کرتی بھائی ہم تو ایسی عزت دیکھ بھی لیں ایسی عزت کریں تو ہماری برداشت نہیں ہوتی کہ بیٹی باپ کو کہے گی یہ ٹوٹا ریلیز کر دیں اور باپ کہے گے جہاں جی کر دیں اور وہ ٹوٹے ہوں جو اس عمر میں نانی بھی بن چکے اور اس کے بچے بھی ہوں اور وہ دیکھیں کہ ہماری نانی نے کیا کام کیا یہ ہی نظام رہ گیا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اس پاکستان کو بچا لیں بچا لیں یہ پاکستان اب آپ جس طرح سے اس ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہونا ریاست آپ کو بہت نقصان دے گی ہم سب آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نظام کو بچا لو ہمارے بچے کیا دیکھتے ہوں گے موبائل پہ یہی چل رہا ہے ایک ستر پجتر سالہ بزرگ خاتون کو اس کی عزت کو کس طرح آسنے کپڑے اتارے پہلے کپڑے نکالنے والے وہاں پہ پروڈیوسروں نے جو کیا ان کے کپڑے نکالتے تھے آپ ویڈیوز پہ آگئے بناو جتنی مرضی بناو جاؤ یار آزم زواتی صاحب مفت کا مشورہ ہے ڈیچوک کھڑے ہو جاؤ ایک کرین لے جاؤ اور ایک پھاسی کا پھندہ لے جاؤ الف ننگی ہو جاؤ اس نظام کے سامنے اور خود کا پھندہ ڈال کے کرو کرین اوپر کرو اور لے آؤ بڑے بڑے والے کیمرے اور وہ بھی پروڈیوسر بھی آئے زوم زوم کر کے لے جائیں یہ ٹوٹے بنا کے لے آئے دوبارہ ایڈیٹنگ کریں لے جائیں دکھاؤ ان کو یہ لو بناو آپ میں حاضر ہو جتنی میری ویڈیوز بنا سکتے ہیں خدا رہا خدا رہا خدا رہا ہوشک ناخر لے یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اس کا کوئی ولی وارث نہیں بننے کو تیار ہوگا میں پاک فوج کے اداروں کو اور پاک فوج کے افسران کو اور چیف جسس صاحب کو میں رکویسٹ کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے رکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا اس ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں سیاست کو بھار میں داخل کر دیں یہ ایک دوسرے کے لیے جو بیان بازی کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں اور چیف جسس صاحب اور جناب چیف وارمی سٹاف مجھے امید ہے کہ آپ جس کو بھی کہیں وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں ان کو بیٹھائیں ان کے اندر جو سیاسی بیانت کی اس حد تک چلی گئی ہے اس کو کٹھا کریں ورنہ پاکستان بچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو فنا اف اننار کیا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے آپ سب سے کہ پاکستان کی عزت بچا لے ہم بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں وہ بیٹی کے اوپر کیا گزری ہوگی جب اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی اپنے بابا کی اس ماہ کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ نوازیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ قرآن مجید ہاتھ اٹھا کے دارے مار مار پر رو رہا ہے بیچارہ وہ نبی کریم کے قسمیں کھا رہا ہے کوئی تو یار سن لو اس کی میں عظم سواتی کو جانتا ہوں بہت بضبوط اصحاب کا مالک ہے وہ وقت آ گیا نا اگر خان صاحب نے اسے وزارے سے داخلہ دے دی خدا کی قسم چھٹی کا دودھ یاد دلائے گا لکھ لو میرے سے اور خان صاحب نے جو صاحب کا وزارے داخلہ دی تھی اب میں اس کو اوپر یقین ہی نہیں رکھتا تھا کرو نا اسی طرح کی سیاست ہمارے ملک کو سیاست اسی طرح کی ہے کیوں آنے دیا تھا خان صاحب ٹھکائی کرتے ان کی کنٹینر لگاتے پولیس یوز کرتے یہ چڑھائی کرنے آ رہے تھے مولانا فضل الرحمن کے بندوں کے ہاتھوں میں جب چھے مینے پہلے یہ یہاں پہ مارچ کے لیے آتے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے مسئلہ تھے ویپن تھا نور لیگوں کے ہاتھوں میں ویپن اور ڈنڈے تھے کیوں نہیں ٹھکائی کیا آپ دیکھ اب آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ اس ملک کے لیے ڈنڈا چاہیے جمہوریت نہیں چاہیے جمہوریت تب آئے گی جب ہاتھ میں ڈنڈے ہوگا یہ سارے چور چکٹھے آپ کے آگے ہوں گے اور پھر آپ ان کو کان پکا کے وہ ڈنڈوں کے ساتھ ان کی سیڈ ٹھکائی کرو گے پھر جمہوریت کا صحیح رستہ نکلے گا حالات یہ ہیں آپ بھول چکے ہیں خان صاحب آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کا وزیر داخلہ آپ کو یہ ہوتا ہے وزیر داخلہ جو آج کل آپ بگت رہے ہیں میرے کسی الفاظ سے آپ سب کی کسی کی سب کی ڈلوزاری ہوگی میں معافی مانگتا ہوں لیکن خدا رہا پاکستان کے لئے سوچئے آپ میرے چینل کا خیار رکھئے گے اگلی ویڈیو تک مجھے جہا دیں پاکستان زندہ بھا